اور اسے جو بینکر سے بینکر کسی کو نجلا ہے جکام ہے سائنس ہے لکوا ہے خراتے ہیں نیند نہیں آتی ہے ناک کی اڈی بڑھ گئی ہے پیرلائز ہو گیا ہے ڈسلیکشیا جیسی بیماریاں ہیں جو بچے بار بار یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں جن کی میمری کمجور ہو جاتی ہے وہ اگر اس کو ڈالیں گے تو میمری بالکل شارپ ہو جاتی ہے نمسکار دوستو ہمیں نیر آریا جیسے گو پالکوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ یہ پنس گوے سے ایسی چیزیں بناتی ہیں جو لوگوں کی صحت میں اضافہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی گو پالن کو سسٹین کرنے کے لیے یعنی دیسی گو پالن کو فائدے میں لے جانے کے لیے لابکاری ہوتی ہیں یہ چیزیں تو آج آپ کو دو چیزیں پتا چلیں گی اس ویڈیو سے ایک تو یادی کوئی دیسی گو پالن کر رہا ہے تو وہ کیا چیزیں بنایا جس سے کہ وہ گو پالن کر سکے دوسرا یہ چیزیں کس طریقے سے بنایا کہ لوگوں کو شد چیزیں ملے اور اسے صحت میں لابوں ادھارن کے لیے یہ مہا پنس گوے نشہ ہے جو کی دو بون ناک میں ڈالنی ہوتی ہیں اور اس کے اتنے زیادہ لاب ہیں وہ بتائیں گی نیر آریا جی کیونکہ یہ پچھلے کافی سمیں سے بنا رہی ہوں اور جن کو بھی یہ نشے انہوں نے دیا ہے انہوں نے ریپیٹ کیا ہے آرڈر کو کیونکہ اسے بہت زیادہ لاب ملے ہیں کیونکہ یہ مہا پنس گوے نشے سے نجلا، سائنس، جکھام اور سردرد اس طرح کی کئی چیزوں میں لاب ہوا ہے لوگوں کو پر شرط یہ ہے کہ یہ شد طریقے سے بنایا جانا چاہیے اسی لئے ہم آپ کو ایسے لوگوں سے ملواتے ہیں جو ایمانداری سے شد طریقے چیزیں بناتے ہیں اسی کڑی میں آج نیر آریہ جی آپ کو بتائیں گی مہا پنس گوے نشے بنانے کا طریقہ اس کے لاب اور بھی اس کے ساتھ کیا کیا پروڈک کیے بنا رہی ہیں ڈلی میں باپ رولا گاؤں کی رہنے والی ہیں یہاں ان کی گوشالہ ہے ساری دیسی گوونز ہیں اور دیسی گوونز کے پنس گوے سے ہی یہ ساری چیزیں بناتی ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹیکنیکل فارمنگ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے نمسکر بینجی آپ نے بتایا کہ دیسی گو پالن کر رہی تھی آپ تو اکیلے دودھ سے لاب نہیں ہو رہا تھا تو ساتھ میں آپ نے کچھ چیزیں بنانے شروع کی پنس گوے سے تو پہلے شروعات اس مہا پنس گوے نشے سے کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ پنس گوے سے کیسے بنتی ہے یہ جو مہا پنس گوے ہے یہ سب سے پہلے اس میں ہمیں اپنی جو دیسی گو ماتا کا بلونا ویدی سے بنایا وگی کی ضرورت پڑتی ہے اور جو بلونا ویدی سے بنایا وگی اس کو پہلے مرچت کرتے ہیں ایک کلو گھی میں آٹھ کلو پانی ڈال کے اس کو پہلے تپایا جاتا ہے گائے کے اپلے اور کندوں سے اور جب وہ مرچت ہو جاتا ہے اور دوسری سائیڈ میں جو یہ گیارہ جڑی بوٹیاں ہیں جس میں برمی ہے آملا ہے ہارڈے ہے ناغرموتھا ہے ملے ٹھے چندن ہے اور ہڑ دی ہے اس کو پانی میں ڈال کے اس کا کوات بنایا جاتا ہے اور جب یہ کوات تیار ہو جاتا ہے تو جو مرچت گئے اس کے اندر اس کو ڈال دیا جاتا ہے پھر ہمارا جو کوات تھا وہ بھی دیرے 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 تپتا رہتا ہے اور اس کے بعد جو گائے کے انے جو چار گویں ہیں گی تو ہم نے مرچت کر لیا اس کے علاوہ گائے اور بھی چار گویں دیتی ہے جس میں ہماری جو دیسی گو ماتا کا دودھ ہے دیسی گوما تاکی چھاچ ہے اور گو مطر ہے اور گائے کے گو بر کا رس ہے اس کے لیے جب ہم نشے بناتے ہیں تو پہلا جو گو مطر ہوتا ہے جب صبح دیسی گوما تاکے اٹھتی ہے تو اسی سمعے کے گو مطر کو لیتے ہیں دوسرا اس میں جو ہم گائے کے گو بر کا رس لیتے ہیں وہ ہم پہلے گائے جو ہماری دیسی گو مطر جو گو بر کرتی ہے اس کو ایک لکڑی کے بورڈ پر اکھٹا کر دیتے ہیں پورا دن وہ اکھٹا رہتا ہے اور ایک کوٹن کے کپڑے اس کو ڈاب دیتے ہیں اور جب شام کو وہ جو واسپ ہوتے ہیں دوپ سے اس کے اندر واسپ تلے جاتے ہیں اور شام کو ہم اس کو نچوڑتے ہیں تو وہ گائے کے گوبر کا رس نکل جاتے ہیں تو اس پرکار سے یہ انہیں چار گوے اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور انتتہ ہے لاسٹ میں ہمارا یہ جو مہا پانچ گرتنشے ہے یہ بن کر تیار ہوتا ہے اور اس کے اتنے زیادہ بینیفٹ ہے یہ ہمارے جو ہمارا جو برین ہے اس کے لئے ٹونک کا کام کرتا ہے یعنی کی اینٹی ہے آنکھ ناکان سے ریلیٹڈ کوئی بھی سمشیہ ہمارے کندے سے اوپر جو بھی سمشیہ اس میں یہ پوراں روپ سے کاریے کر رہا ہے اور یہ ایک ایسا پروڈیکٹ ہے جو میں نے کچھ میں پہلے بھی ایک ویڈیو بڑھی تھی تو جن لوگوں نے اس کو خریدا ہے repeat order ان کے آئے ہیں ایک ایک بندے نے اپنے اپنے پورے گاؤں گاؤں کے لئے پچاس پچاس سو سو نشے مگائی ہیں اور اسے جو بینکر سے بینکر کسی کو نجلا ہے جکام ہے سائنس ہے لکوا ہے خراتے ہیں نیند نہیں آتی ہے ناک کی اڈی بڑھ گئی ہے پیرلائز ہو گیا ہے ڈسلیکسیا جیسی بیماریاں ہیں جو بچے بار بار یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں جن کی میمری کمجور ہو جاتے ہیں وہ اگر اس کو ڈالیں گے تو میمری بالکل شارپ ہو جاتے ہیں تو یہ پورے برمانڈ میں ایک ایسی چیز ہے جو صرف دیسی گو ماتا کے گھیسے اور انہیں گویوں سے ہی بڑھتی ہے تو یہ مہا پنچگریت نشے جو آپ نے بنایا ہے آپ کا کہنا کی پنچگوے سے بنتا ہے لیکن کئی جگہیں لوگ بناتے ہیں اس میں اور شد طریقے سے بنانے میں کوئی انتر ہوتا ہے بلکل اس میں سب سے پہلے جو مین ہے وہ ہے ساری دیسی گو ماتا جو وید ہے وہ میں نہیں ہوں حالانکہ میں نے پنچگوے سیدھ کا ڈپلومہ کیا ہے لیکن جو سارا جو رول ہے وہ میری دیسی گو ماتا کا ہے دیسی گو ماتا کے جو گو ہیں وہ ہم اچھے طریقے سے اس کو یوز کریں گے فرسٹ رو فال تو ہم اس کے فیڈ پر دیان دیں گے پہلی میری تو سبھی بھائیوں سے یہ ہی وینتی ہے کہ آپ گو ماتا کو اچھی سے اچھی فیڈ کلائیں اور ہم اس کے لیے کچھی گانی کے کھڑ بھی اپنے گائے کو کھلاتے ہیں اور سارے جو وہ ہیں جیسے اورگینک جو کھیتی کرتے ہیں ان سے ہم ایک خریدتے ہیں گناہ خریدتے ہیں یا آرہ چارہ وہاں سے آتا ہے اور جو ہماری جو گائے جو فیڈ کھاتی ہے اس میں ٹوڑا ہے وہ بھی ہم اورگینکی مانگاتے ہیں جو فیڈ ہے وہ میں خود جا کے چکی سے دلوا کے لے کے آتی ہوں وہ میں اپنے گائے کو کھلاتے ہوں ایک اور میں مین بات بتانا چاہتی ہوں کہ جو دیسی گائے ہوتے ہیں اس کو باندھنا نہیں چاہیے اس کو ایک کھیت میں باؤنڈری کر کے اس کے اندر رکھنا چاہیے تاکہ وہ سٹریس فری رہے جب وہ سٹریس فری رہے گی تبھی وہ اچھا دودھ دے گی تبھی اس کے گویوں میں اتنی ماترہ ہوگی میں بھی اپنی جو دیسی گو ماتا ہے اس کو شرف دودھ کے سمئے ہی بانتی ہوں انہیں تھے پورے دن اور رات وہ کھلی رہتی ہے کھیت کے اندر جو ہم انتر کی بات کر رہے تھے تو خان پان صحیح ہوگا تو پنتگوے صحیح ملے گا پر یہ جو بنانے کا طریقہ ہے اس میں کیا ڈیفرنس آتا ہے کہ یہ زیادہ شد بنے بنانے کا جو طریقہ ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جو ہم جڑی بوٹیاں یوز کرنے وہ پیور ہونے چاہیے کئی کبار کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ سٹارٹ کر دیتا ہے اس کو نولیز نہیں ہوتی وہ دوسرے سے تو پوچھ لیتا ہے کہ ہمیں یہ چیز ڈالنے ہوتے پنساری کے پاس گیا پنساری کے وہاں سے بھی کئی بڑھا جاتا ہے تو ہمیں شد تاکہ اوپر پورا دھیان رکھنا ہے جیسے جیسے ہمارے گرنٹوں میں لکھا ہوا ہے اسی پرکار سے ہمیں ویدیوت یہ کاریاں کرنا چاہیے اس میں سمیہ کبھی میتو ہے اور سارا ہمارا جو دیسی گو ماتا کا رول ہے اور اس میں ایک جو سب سے بڑی ایک مین جو چیز ہے وہ ہے مالکانگنی کا تیل مالکانگنی کا جو تیل ہوتا ہے مالکانگنی ارثت جوتی بتیز ڈالانتیوں تیل ہوں مالکانگی اس کے اندر مالکانگنی کا تیل ڈی سبتم ہونط میں مالکانگنی کا تیل ہوتنا ہے مالکانگنی کے تیل کے لیے میں س مرید ہم صبح اٹھتے ہیں چیار بجے تو اسی سمائے کام پہلا گوم اتر لیتے ہیں اسی سمائے کام پہلا گوبر لیتے ہیں اور اس گوبر کو بورڈ پر اکٹھا کرتے ہیں پھر کوٹن کا کپڑا اس پر ڈاپتے ہیں پھر پورا دن وہ واسپ سکھیچتا رہتا ہے پھر اس کو شیام کو نچوڑتے ہیں تو وہ گائے کے گوبر کا رس ہے اور جو چھاچ ہے وہ بھی بلونا ویدی سے بڑی ہو نیچی ہے اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ سب شد ہو نیچی ہے مورچیت گی کی بات کی وہ کیا ہوتا ہے مورچیت جو گی ہوتا ہے بلونا ویدی سے جو بڑایا گی ہوتا ہے ایک کلو گی کے اندر آٹھ لیٹر پانی ڈالا جاتا ہے وہ پورے دن یعنی کی لگ بھگ آٹھ گھنٹے وہ گائے کے اوپلے پرم اس کو تپاتے ہیں لوئے کی کڑائی میں اور جب جو گائے کا گی ہے اس میں سے آٹھ لیٹر پانی واسپ بند کر اڑ جاتا ہے تو کیول ایک کلو گی بج جاتا ہے مورچیت گی اور اس کے علاوہ آپ یہ جو کوات بناتے ہیں یہ بھی کئی گھنٹے اوبالنا پڑتا ہے بلکل یہ جو کوات ہے یہ بھی ہمیں آٹھ لیٹر پانی کے اندر یہ ساری جڑی بوٹیاں ڈالنی پڑتی ہیں اور ان جڑی بوٹیاں کو بھی پہلے پیسا جاتا ہے بہت ہی باریک اس میں پھر پانی کے اندر اس کو ڈالا جاتا ہے ڈیرے دیرے 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 ایو اپریٹ ہوتا رہتا ہے اور انتہت ہے اس میں صرف ڈائیسو گرام کوات بچ جاتا ہے پھر اس کو ہم اس گی میں ڈالتے ہیں اس کے بعد جو گائے کے اندر چیار گووے ہیں ان کو ڈالا جاتا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں ہمیں دھیان سے ڈالنی پڑتی ہیں جیسے کی ہم جب دیسی گوھماتا کی چھاچ ڈالتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسرا گووے تورنٹ کی تورنٹ ہم دودھ نہیں ڈال سکتے اس کے بیچ میں انہ دو گوے ڈالنے بھی اتنے ہی ضروری ہیں یہ کرنے کے لیے آپ کو کہیں پر ٹریننگ لینی پڑے گی جو گوے شد ہیں جیسے میں نے جو یہ ٹریننگ لی ہے وہ کانچی ورم میں جو نیرنجان ورما جی ہیں انہوں نے سیلیس بھائی کو اور سیلیس بھائی سے میں نے چیخا ہے سرک پور جا کر تو ساری چیزیں میں نے وہاں پریکٹیکلی کی ہیں اس کے بعد ہی میں نے اپنے یہ گوشالہ سٹارٹ کی پھر گوشالہ میں دیرے دیرے پنچ گوے ان کا نیرمان سٹارٹ کیا ہے تو یہ اب ریسپونس آپ کا یہ ہے کہ اچھی بک رہی ہے بلکل یہ میری جو بڑے بڑے نیچروپیتھی جو کلینک ہے وہ وہاں اسے میرے کو قریبن قریبن کئی سے سو کئی سے دو سو کا اوڈر ملتا ہے اور میں وہاں بیزتی ہوں وہ اپنے پیشنٹ پر ان کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے مہا پنچ گوے گھرٹ نسے سہت میں اور زیادہ کیا لاب دیتا ہے اس کی اور ادھک جانکاری لیتے ہیں آئروید کے جانکار ڈاکٹر سیلیس روسہ سے نمسکار جا گوہ ماتا آج جو پچھلے دس ورسوں کا میرا انوہبہ ہے پنچ گوہ آشدیوں کے اوپر منسی سریر کے لیے اس میں سب سے سرمسلسٹ آشدیوں میں جو پنچ گوہ کی آشدی گنی جاتی ہے اس میں پنچ گوہ نسی کا آشدی ہوتی ہے جیسا کہ بہت لوگ جانتے ہیں کہ پنچ گوہ نسی کا آشدی گوہ ماتا کے جو پنچ گوہ ہوتے ہیں وہ ویسے سمیہ پہ اور لششت ماترہ میں لے کے بنائے جاتے ہیں ان کا جو اوپیوگ ہے اوپیوگ پنچ گوہ نسی کا آشدی کا جتنے بھی مصدق سے سمبندید روگ ہیں بیماری ہیں یعنی کی نیورولوجکل ڈیشورڈم ہے جیسے کسی کو دورے آتے ہو اُلٹیاں لگتی ہو دورے آنے کے بعد ناک کی ہنڈی بڑی ہو ناک کا ماس بڑا ہو ساتھ میں مائی گرین رہتا ہو اس کے ساتھ ساتھ اس کو ڈسٹ ایلرڈی ہو دھول مٹی سے ایلرڈی ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو ٹیومر تک بن گیا ہے برین میں کئی بار برین میں جو ہے اکثر جب ایماری سیڈی سکین ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ دماغ کی جو ہے برین کی نسے سکڑ گئی ہیں یا سوڑ گئی ہیں اس کے لیے یہ نسی کا آشدی جو میں جتنی بھی چیزیں آپ کو میں نے بولی ہوں سب کے لیے راموان سرشلسٹ آشدی ہے نسی کا آشدی یاد دات سٹوڈنٹ کے لیے بہت اچھی ہے یہ میموری کو بڑھانے کے لیے یاد داست کو بڑھانے کے لیے بہت اچھا کاب کرتی ہے کسی کو نیند نہیں آتی ہو تو رات کو دو دو بون ڈال کے اس کو شلا دو نیند اچھی آتی ہے ساتھ میں کسی کو تھائرڈ ہو کیونکہ تھائرڈ جو ہے گلیڈ تو یہاں ہوتا ہے لیکن جو یہ سنچالیت ہوتا ہے یہ چلتا ہے منیڈرنگ ہوتا ہے یہ آپ کے برین سے ہوتا ہے تو برین سے نکلنے والے جو ہارمنز ہوتے ہیں وہ تب ہی اچھی سے نکلیں گے جب برین آپ کا ٹھیک رہے گا اس کے لیے نسی کا اوشدی بہت اچھا ہے ساتھ میں جو ہے اس کے جس کو ہسٹیڈیا ہو انواد ہو ہسٹیڈیا ہے مطلب نیورولوجیکل دیسوڈری ہے فیڑس آتے ہو دورے فیڑس کسی کو آتے ہو اس کے لیے اچھی ہے تو یہ بہت اچھاں سے اچھاں آشدی ہے پنچگو نسی کا اوشدی جس کو ہر بیکتی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے آج بھاگدار بھری جو جندگی ہے جس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ تناہ ہے انواد ہے بہت زیادہ ڈپریسن ہے چھنٹا ہے اس سب کے لیے پنچگو نسی کا اوشدی شروع شرشت ہے یہ میرا پچھلے دس ورسوں کا روگیوں پر کیا گیا جو پریشن ہے یا جو کاریے ہیں اس سے جو انبھاو میرے کو ہوا اگر کوئی سیدھا لینا چاہتی ہے باتی کیسے یوز کرنا ہے اس کا طریقہ بتا دیجئے اس کا جو طریقہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو گائے کا گھی ہوتا ہے وہ ہے اس کے اندر جڑی بوٹیاں ہیں اب ٹھنڈ کا سمیہ ہے تو یہ جم جاتا ہے تو جو جم جاتا ہے اس کو لیکویڈ کرنے کے لیے ویسے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی کف کا جو سمیہ ہوتا ہے وہ رات کے نو بجے کے بعد کا ہے اور نو بجے کے بعد ہمیں کٹوری میں گرم پانی کرنا ہے اس کے اندر اس کو رکھنا ہے یہ لیکویڈ فارم میں آ جائے گا پھر دونوں ناک میں دو دو بوند ڈالنا اور نہ بھی کے اندر اس کی ایک بوند ڈالنی ہے یہ کتنے دن تک ڈالنا ہے یہ ریزلٹ تو آپ کو بدن تھری ڈیز میں دے دے گا باقی اگر جتنی پرانی بیماری ہے کیور کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم اس کو تین مہینے کنٹینو ڈالنا پڑے گا اور جو بندہ اس کو لگاتار ڈالے گا میری گارنٹی ہے کہ اس کو فیوچر میں کبھی بھی وہ پیرالائز نہیں ہوگا اس کی میموری کمجور نہیں ہوگی بڑاپے میں یاد داست کمجور نہیں ہوگی اس طرح ہے کہ اس میں جڑی بوٹیاں اور دیسی کی ہیں بلکل اس میں جو بھی چیز ڈالی گے بلکل شد ڈالی گے یہ جو جڑی بوٹیاں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ میں نے پانساری سے نے لیے یہ میں اترا کھنڈ میں ایک جڑی بوٹی کا کام کرتے ہیں وہاں سے منگواتی ہوں اور پھر ہی آئین کو خود اپنی چکی میں پیس کریں سب ہی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ سابوت رکھی ہیں پھر میں ان کو خود پیستی ہوں میں کبھی بھی پانساری سے ان کو پیسی ہوئی نہیں لیتی ہوں تو یہ مہاپنج گوے کا آئیروید میں جکر ہے جو اتنا لاب آپ بتا رہے ہیں بلکل جو آئیروید ہے اس میں مہاپنج گریت نشے کا جکر ہے مہاپنج گریت نشے کو سب سے بڑی اوست دی مانا گیا ہے برین ٹونک مانا گیا ہے ہمارے برین کے لیے یہ بوسٹر کا کام کرتا ہے کیول اسی طریقے سے بنایا گیا ہے جو آئیروید میں بتایا ہے اور جو میرے گروہ نے مجھے شکھایا میں نے وہی سب آپ سب کو بتایا ہے تو دوستو جیسا نیر آریہ جی نے بتایا مہاپنج گوے گریت نشے جو ہے یہ پنج گوے سے بناتی ہیں اس کے ساتھ اور کیا بناتی ہیں وہ بھی سن لیجے پھر آپ کو بتائیں گے کہ دیسی گوونز میں یہ بنانا کیوں ضروری ہے کیونکہ اکیلے دودھ سے جب انہوں نے کام شروع کیا دودھ بیچ کر گوشالہ چلانے کا تو گھاٹا اٹھانا پڑا پھر جیسے جوڑتی چلی گئی تو کیا کیا اور بناتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس کے علاوہ میں اپنے گوشالہ میں منجان بناتی ہوں سنجیونی رس بناتی ہوں گونایل بناتی ہوں اور آونکونڈ ہے سامرانی کپ ہے دوبتی ہے یہ سب میں اپنے گوشالہ میں نیرمان کرتی ہوں گائے کے گوبر سے دیئے ہیں اور اب یہ موبائل سٹینڈ ہے یہ سب بناتی ہوں تو یہ اب آپ بنانا شروع کیا ہے جب سے آپ نے تو لا بڑھا ہے بلکل اب پہلے میری جو گوشالہ تھی وہ گوشالہ یعنی کہ گائے کے اس سے دودھ سے نہیں چل پا رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ میرا جو رنٹل انکم تھی وہ ڈال کر مجھے اس کو چلانا پڑ رہا تھا فلال میری جو گوشالہ ہے اس میں میں رنٹل انکم کا کوئی پارٹ نہیں ڈالتی ہوں سارا کا سارا میری گائے سے ہی میں لیتی ہوں یعنی کہ اس کے پروڈیکٹ کو شیل کر کے اس کے ہوچے کوئی بھی پروڈیکٹ ہو دودھ ہو گی ہو چھاچ ہو مکھن ہو پنیر ہو یا گائے کے گووے ہو ان سب سے ہی میں اپنی گوشالہ کو چلا رہی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کی اس سمیں فلال میرے پاس ستر دیسی گوونز ہے جس میں دودھ دینے والی مہتر تیرہ گائے ہیں آپ جتنی بھی اور ساری گائے ہیں وہ سب بغیر دودھ کی ہیں تو مہتر تیرہ گائے کے دودھ سے اتنی بڑی گوشالہ کو چلانا پوسیبل نہیں ہے اس لیے میں نے اس کے جو گووے ہیں اس پر کام کرنا سیکھا اور اس کو بنانا سٹرٹ کیا اور اب دیرے دیرے میری جو آمندنی ہے وہ بڑھ رہی ہے تو دوستو نیر آریہ جی کی بات آپ نے سنی یہ دلی کے باپرولا گاؤں کی رہنے والی ہیں اور یہیں ان کی گوشالہ ہے اس گوشالہ میں ابھی مہتر تیرہ گائے دودھ دے رہے ہیں باقی بچڑے بچڑیاں دوسری گائے ہیں جو کل ستر کے قریب ہیں مطلب انہوں نے اپنی کوئی گائے بیچی نہیں ہے جو بچڑا ہوتا ہے بچڑی ہوتی ہے وہ بھی ابھی نہیں کے پاس ہے تیرہ گائے جو دودھ دیتی ہیں ان کے اگر دودھ کو کھالی بیچ کر لاب کمانے کی کوشش کریں تو گھاٹا ہوگا اسی لیے انہوں نے ساتھ میں چیزیں جوڑ دی جو پنس گوے سے بنتی ہیں اور اس کو بنانے کے بعد اب ان کا لاب بڑھ رہا ہے اسی لیے دیسی گوشالہ کو اگر سفل بنانا ہے تو دودھ کے ساتھ پنس گوے کی چیزیں بنا کر پروڈکٹ بنا کر بیچنے ہوں گے نئی تو جیسا ہم ویڈیو میں پہلے دکھاتے رہے ہیں دس گوشالہ یدی کھلتی ہیں تو اس میں سے نو گوشالہ قریب بند ہو جاتی ہیں کےول ایک سے دو سال میں کیونکہ انہیں گھاٹا اٹھانا پڑتا ہے جو ایک گوشالہ بچنے کے ایوریز ہے وہ نیر آریا جیسے لوگ ہیں جو جی جی ویساداری ہیں جو مہنت کرتے ہیں نئے انوویشن کرتے ہیں اور شد چیزیں بناتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو بھی لاب ہوتا ہے جب یہی چیزیں لوگ لیتے ہیں تو انہیں بہت صحت میں لاب ملتا ہے شرط یہ ہی ہوتی ہے کہ ایمانداری سے شد طریقے سے تیار کیا جائے بڑی لگن سے تیار کرتی ہیں یہ چیزیں ہم اسی لیے ایسے لوگوں کو آپ سے ملواتے ہیں جو ایمانداری سے اچھا کام کریں تاکہ ان کو بڑھاوہ ملے اور آپ کو شد چیزوں کے بارے میں جانکاری ملے اور ادھک جانکاری کے لیے نمبر ہم نے دیا ہوا ہے آپ بات کر سکتے ہیں جڑے لے ٹیکنیکل فارمنگ سے نمسکار جائے ہند